بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات دوردو ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جہاں اس پلیٹ فارم سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ روٹین لائف کے جتنے بھی سوالات آپ کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں یا جو بھی مسائل آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ان کے حل آپ کو اسلامی نکتہ نصر سے تجویز کیا کریں پسلے چند دنوں سے کچھ بہنوں نے ہماری توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبزول کرائی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ سوشل میڈیا پر چند پوسٹ گردش کر رہی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر دودھ عبالتے ہوئے گھر میں گر جائے فرش پر یعنی ضائع ہو جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں یعنی مالی نقصانات کے علاوہ روحانی طور پر اس گھر میں کیا آفتیں آتی ہیں اور کیا یہ بدشکونی کی علامت ہے چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنی آج کی ویڈیو اسی مسئلے کے اوپر بنائیں گے اور دودھ جسے اللہ کا نور کہا جاتا ہے اس کے بارے میں چند احادیث اور اس کو ضائع کرنے کے بارے میں چند احکامات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر ہمیشہ کی طرح آگے قدم بڑھانے سے پہلے آپ کا ساتھ ہمیں ضرور چاہیے ہوگا اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو سے آپ یوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ اٹھا سکیں گے دوستو فوری طور پر آتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب جس میں پوچھا یہ گیا کہ دودھ اگر ابالتے ہوئے فرش پر گر جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں یہاں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرتے ہیں جو حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ دربار خلافت میں حضرت علی کے پاس ایک خاتون آئی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی کہ یا علی ہمارے گھر میں جھگڑے بہت رہتے ہیں ہر طرف تنگ دستی کا راج ہے کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا اور کوئی کسی کی خاطر اثار نہیں کرتا ایسا کیوں ہے اس عورت کا یہ سوال کرنا تھا کہ حضرت علی جنہیں باب العلم کہا گیا یعنی شہر علم کا دروازہ کہا گیا ہے حدیث میں فوراں ماملے کی تہہ میں پہنچ گئے یہ حضرت علی ہی کی شان تھی کہ چند لمحوں میں انہوں نے وجہ اور حقیقت کا سراغ پا لیا انہوں نے کہا کہ اے خاتون مجھے تم یہ بتاؤ کہ جب اپنے گھر میں اللہ کا فراہم کیا گیا رزق استعمال کرتے ہو تو کیا اس میں سے کچھ ضائع بھی ہوتا ہے اس عورت نے جواب دیا کہ یا علی جب میں اپنے گھر میں دودھ اُبالتی ہوں تو وہ تھوڑا اُبل کر زمین پر گر جاتا ہے حضرت علی مسکرائے اور جواب دیا کہ اے عورت جب جب اللہ کا دیا گیا رزق پامال ہوتا ہے یعنی پیروں میں آتا ہے اس کی توہین ہوتی ہے تو اس گھر سے رزق اٹھ جاتا ہے بے برکتی آ جاتی ہے چنانچہ جب تنگ دستی اور غربت آتی ہے تو تمہارے گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر بے سکونی اور بے برکتی آتی ہے تم اللہ کے دیئے گئے رزق کی حرمت بحال کرو اور زمانت لے لو کہ تمہارے گھر میں برکت اور سکون اور رحمت واپس لوٹائیں گی اور سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالتے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں رزق کی فرابانی اتا کرے گا خواتین وزرات بظاہر یہ بڑی معمول کی بات لگتی ہے ہم اکثر اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ مائیں بہنیں چلحے پر دودھ اُبالنے کے لیے رکھ دیتی ہیں اور پھر وہ دودھ چلحے کی تیز آگ پر اُبلتا رہتا ہے اور وہ اپنی بے خیالی بے دھیانی میں اس کو بھول جاتی ہیں اور اللہ کا نور اللہ کا دیا گیا یہ رزق ضائع ہوتا رہتا ہے یہاں اگر چند ذہنوں میں کچھ تشکیق کچھ سوالات اُبرتے ہیں تو ان کے لیے ہم ابن ماجہ کی ایک حدیث شیئر کر دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدارِ عرب و عجم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا آپ نے اس کو اٹھایا صاف کیا اور کھا لیا حضورِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ اچھی چیز کا احترام کیا کرو رزق جب کسی سے بھاگتا ہے تو لوٹ کر نہیں آتا مقاصدِ حسنہ میں بعض علماء سے نکل کیا گیا ہے کہ گہوں اور دیگر اجناس جب پاؤں میں آتی ہیں تو وہ کہت کا سبب بنتی ہیں ابن ماجہی کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم دس آدمی حضورِ اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمانے لگے پانچ چیزیں ہیں میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علالعلان ہونے لگے تو وہ تاؤن میں مبتلا ہوں گے اور ایسی ایسی بیماریوں میں گرفتار ہوں گے جو ان کے بڑوں کے وقت میں نہیں ہوں گی جب کوئی قوم ناپنے تولنے میں کمی کرے گی تو قہد، تنگی اور ظالم حکام ان پر مبتلا کر دیے جائیں گے اور جب کوئی قوم اہد شکنی کی مرتقب ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو غالب کر دے گا اور ان سے ان کے اموال چھین لیے جائیں گے خواتین و حضرات آج یہ تمام باتیں ہمیں اپنے اردگرد سچ ہوتی نظر آتی ہیں بحثیت قوم بدقسمتی سے ہمارے اندر یہ تمام چیزیں سرائیت کر چکی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے رزق کو پامال کرتے ہیں ہم کم دولتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم اہد شکنی کرتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب مختلف صورتوں میں نازل ہوتے ہیں ترہ ترہ کی بیماریاں نتنے علام اور غم ہم پر نازل ہوتے ہیں اور ایسی ایسی بیماریاں جن کے ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنے ہوتے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارے اوپر بد انوان اور ظالم حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں اور چونکہ یہ امت اہد شکنی بھی کرتی ہے تو رسول اللہ کا فرمان یوں سچ ہوتا نظر آتا ہے کہ آج ڈیڑھ عرب ہوتے ہوئے بھی تمام مسلمان دنیا میں رسوا ہیں تمام مسلمان دنیا میں مغلوب ہیں اور دوسری قومیں ہم پر غلبہ پائے ہوئے ہیں خوادین حضرات مشکوات میں ایک حدیث نکل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں پر ان کے کھانے کو چالیس دن تک روکے رکھے یعنی باوجود سخت ضرورت کے فروخت نہ کرے اور زخیرہ اندوزی کر لے تو حق تعالیٰ اس کو کوڑ کے مرض اور افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جس گھر میں شراب، دف، تمبورہ اور تصویر ہوں گے تو گھر والوں کی دعا قبول نہیں ہوگی اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ اس گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے دوستو یہ تمام چیزیں چودہ سو پرس پہلے ہی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ نے ہم تک پہنچا دی تھی مگر ہم بلائے بیٹھے ہیں چنانچہ دنیا میں زلیل و رسوہ ہے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ ایک عالم کو روزی کی تنگی پیش آئی تو انہوں نے ایک دوست کو خواب میں دیکھا اور اپنے حال کی شکایت کی دوست نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے قرآن مجید کی کوئی صورت یا کوئی آیت یاد کی تھی اور پھر اسے بھلا دیا عالم نے کہا کہ سچ ہے میں واقعی قرآن کریم کی ایک صورت یاد کر کے بھلا چکا ہوں دوست اس پر غصہ ہوا اور کہا پھر اسے یاد کرو عالم نے ویسا ہی کیا اور روزی کی تنگی جاتی رہی سامین یہ تمام باتیں آپ تک پہنچانے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ آج کل رزق کی ناقدری اور بے حرمتی امیر غریب سب کے گھروں میں عام ہے نہ صرف شادی بیعہ میں بلکہ کچن میں بھی خواتین برتند ہوتے وقت سالن چاول اور روٹی کے اجزاء کو پانی میں بہا کر نالی کی نظر کر دیتے ہیں جانتے بوچتے ہوئے بھی ہم اللہ کے رزق کی توہین کرتے ہیں اور چنانچہ رزق کی تنگی کے اسباب ہم پر نازل ہوتے ہیں اکثر خواتین کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ان کے خامند یا بچے ایک وقت کا بنا ہوا سالن دوسرے وقت نہیں کھاتے اور بڑے فخر کے ساتھ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کھانا کھوڑے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں گھر کے کھوڑا کرکٹ میں روٹی اور دیگر نعمتوں کو بغیر اس اللہ سے ڈرے پھینک دیا جاتا ہے اور اس کو سٹیٹس سمبل جانا جاتا ہے ہم ایسا کرتے ہوئے ان معصوم بچوں کو کیوں بھول جاتے ہیں جو پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے غلازت کے دھیروں سے گلا سڑا پھل اور سبزیاں اکٹھی کرتے ہیں ان سفید پوشت لوگوں کو کیوں بھول جاتے ہیں جو ایک وقت کھانا اپنے معصوم بچوں کو دے پاتے ہیں اور دوسرے وقت محتاج اور لاچار ہوتے ہیں اکثر بی بیاں بڑے شوق سے بڑے فخر کے ساتھ یہ بیان کرتی ہیں کہ اگلے دن کا بچا ہوا کھانا اگر رکھوں تو میرے میاں ٹری اٹھا کر دور پھینک دیتے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو کیوں نہ اپنی ضرورت کے تحت روز کھانا تیار کیا جائے اور جو اضافی کھانا ہو وہ ضرورت مندوں میں بانٹ دیا جائے روٹی کے چکر میں انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے دوسرے ممالک میں جا کر مزدوری اور محنت کرتا ہے تب جا کر لکمیں نصیب ہوتے ہیں اور جن کو اللہ تعالی وافر مقدار میں رزق اطاع کرتا ہے وہ کیسے بے دھیانی میں اس رزق کی توہین کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت اور توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس کے عطا کیے گئے رزق کو ضائع نہ کریں اس کے عطا کیے گئے رزق کی توہین اور بے حرمتی نہ کریں اور اضافی رزق میں دوسروں کو بھی شریک کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کریں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے یہ چیز ڈسکس کی کہ ہمارے عام گھروں میں روزانہ کی بنیاد پر جو رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں ہم امید کرتے ہیں ویڈنس کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آخر میں بس اتنی سی گزارش کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپچن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو دبا کر ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ کو باس آنی ملتی رہے بہت جلد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ